موسیقی اسلام علیکم کیا آل ہیں آپ سب کے امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں جانب کھٹے ہیں کھٹے ہیں بڑی مزیدار سی بریانی بنانے لگے ہیں جس میں نہ چکنٹ چابل کریں گے اور نہ بی فرد ہم بنا گئے انڈے آلو کی بریانی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہونے والی ہے میں آپ کو ایسے بھی بناتی ہوں آپ نوٹ کرتے جائیں جب سب بھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن ویم میں انڈے آلو کی بریانی بنا رہا ہوں اس کے لئے میں نے دو درمیانی سائز کی پیاس دیتی جب سکتے ہیں اور 3 ازرد نے تمٹیم ہے اور سکتے ہیں جب میں آپ کو کچھ کریں گے ہمیں پیاز خرائیں گے پیاز ہماری فرائے ہو رہی ہے اسے ہم نے گولڈن برون نیر تک جو ہے سکتے ہیں ساتھ میں میں سکتے ہیں ایک بڑی لائچی میں لیے 2 چھوٹے آردی لائچی ملتے ہیں ساتھ ایٹھ کالی میرے تین چھوٹے دارچینی کے ٹکڑے اور ایک بادیان کا خود یہ پر شابل کر رہے ہیں تو بس پیاز کو ہم نے اپنی بھی فرائی کرنا ہے کہ ہرکی گورلن کی ہو رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں فرائی کرنا ہم نے پیاز کو ورنہ سالن میں کروات آیا جاتی ہے آپ کوئی بھی کھانا بنائیں اس بات کا خاص دیان رکھیں اب اس میں ادرک لیسن کا پیش 1.5 ٹیبل سکون شابل کر رہی ہوں ادرک لیسن کو ہم نے پیاز کے ساتھ پکانا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے تاکہ ادرک لیسن کا کچھا پن ختم ہو جائے اچھی سے کلپو آنے شروع ہو جائے اب میں اس میں تمارٹر شامل کروں گی یہ میں تمارٹر تین درمیانے کاٹیں تو آپ رکھلی کٹنگ کر سکتی ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے آپ نے جب بھی کھانا بنانا ہو جو لڑکیاں نئے کھانا بنانے سکنی ہیں اس بات کا خیال رکھیں یہ تمام چیزیں پہلے ہی ارینج کر کے رکھیں تو آپ پر کھانا جڑپٹ بن جائے کریں گے اب ہم اس میں کچھ اسٹائے سے دہو شامل کریں گے میں نے لال پسل میں اس لیے یہ 1 ٹی اسپون ہے نمت 1.5 ٹی اسپون خلدی 1.5 ٹی اسپون پھوٹاوہ دھنیا 1 ٹی اسپون اور بریانی مسالہ میں نے لیا اس میں کہ مزید جو کچھ بودا اور زائے دار بنیا تو میں نے 1.5 ٹی اسپون لیا یہ بھی شامل کر دیں گے بریانی مسالہ میں کچھ سکتے ہیں لیکن یہ پیکٹ میں خوندی ہے گھوش کے وغیر انڈے علی بے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو جسے بھی بھی جیتے ہیں ثوڑا ہی اسپون اے اسپون بھی مہش کر لیں گے اب ساگیش پانٹ پر میں اس میں آلو شامل کر لیا ہوں یہ میں نے چاڑھ سے پانچ آلو لے گا ان کو میں نے اس ملک کی کٹنگ کر لیے یہ اس میں شامل کر لیں گے میں اس میں ایک لاز پانی شامل کر رہی ہوں جس میں ہمارے آلو گل جائیں جب پیک آلو ہم نے کر لنے کے لئے رکھیں ہم بریانی کے چاول بھی ساتھ باہل کر لیں گے جیسے کہ ہم بریانی بناتے ہو پاہل کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے کر لیں گے 1 ڈھاپ ٹی بل سپون میں نے اسے پر لبک کے شاملی کیا ہے ایک ٹی سپون زیرا جائے گے اس میں اور ساتھی ایک تس پتہ شامل کریں گے ہم اس کے اندرے چاول کوئل کر لیں گے جسے ہم بریانی کے کٹھتے ہیں ایک کنی والے یہ آلو ہمارے گن چکے ہیں مسالہ بھی تقریباً بھون گیا ہے اب اس پانچ پر ہم اس میں دہی شامل کریں گے تین سے چار ٹی بل سپون میں نے دہی لیا ہے اب اس کو بھی اتنی دیر تک دہی کے ساتھ پکائیں گے کہ دہی ہمارے مسالے میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں دہی کے ساتھ بھی سالن بہت اچھے طریقے سے پھون چکا ہے آپ کے سامنے ہی ہے اب آپ سوچ رہنگے کہ اندے کا ہے تو اندے میں گوائل کر چکی تھی ان کے بارے میں چھل کے اتار کے رکھ لیے تھے اب یہ اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ہرہ دنیا پودی میں شامل کریں گے یہ میں نے ہاتھی ہاتھی کٹی لیا ہے دوکیں اس کو اخری کو کٹی لیا ہے اندے ہم نے پہلے اسہ till sinful کریں گے کیونکہ و upan کر چاہول کے ساتھ کے ساتھ اسے ڥے کی چھوٹا کوہم contour میں آپ کو بتاتا لیا ہے اندے گوائلہ ہو چکے ہو ان میں آپ کو بتاتا Amerikaر مالکے بeded Lip امیدہ کریں گے حسنا کی عрезہ استی suicopes بریانی میں آپ کے انڈے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اب یہ مسائلے کے ساتھ ہم نے انڈوں کو بھول لیا ہے تو اس کو ہم نکال کے علاق کر دیں گے ورنہا چاوہ جب ہم نکالیں گے بریانی ریکشی سے تو تب بھی چمچا لگنے سے انڈے جو ہے وہ اس میں ٹوٹا ہوا نکلے گا تو وہ خوبصورت بھی نہیں لگے گی اب بیکھا بھی جائے گا تو انڈے ہم ابھی نکال لیں گے اس میں سے ایک چیزوں میں نے آپ چاہر شیئر کرنی ہے بریانی کے لگنے کے لئے دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو بھلکل ڈرائی نہیں کہے اس آلن کو گلے گلے سا رکھ رہے ہیں تو یہ دم کے ساپو بہت اچھی بریانی بن کے تیار ہوں گی ہماری جوسی بھی بنے ہی ہے اب سب پہلے ہم دیکچی میں بریانی کے سالن کی جو لگائیں گے بسم اللہ الرحمن وواہم تو یہ میں لگا لیے اب ہم اس میں ایک تیر چاپوں کی لگائیں گے اب ہم اس پ کو بریانی کے اطلح شامل کریں گے پہلے ہی پانی میں پھول کر لکھ لیا ہے کلر بھی باز لوگوں کو زیادہ پسند لیں باز کو کب آپ نے حساب سے شامل کر سکتے ہیں کلر بریانی کا اور نمک برچ بھی دوسری تہ بھی ہم سالن کی اس کے اوپر لگا دیں گے اور لاسٹ پہ ہم جو اس کے اوپر پھر انڈے لگائیں گے اب ہم اس پہ انڈوں کی تہ لگا دیں گے آگوں کے ساتھ ساتھ اس طرح سے اس طرح سے فرسٹ ٹیکن دے ہم انڈے لگائیں گے تو ہمارے انڈے ٹوٹیں گے نہیں جب ہم بریانی نکالیں گے تو وہ ایزی بھی جو ہے نکل آئیں گے بریانی کے ساتھ اب چاولوں کی ایک اور طرح لگا دیں گے اب یہ فائنل پہ ہم نے لگا دی ہے اب ہم اس پہ مسید بریانی کے طرح ڈال دیں گے اس کے دیچے میں نے پرانہ طور اکھ رہے ہیں اس کو دم پہ لگا رہے ہیں تقریباً 20 سے 25 بلٹ کلم کو شروع شلے پریکٹ دیں گے تو بریانی کو ہماری بیٹرین کیسیم کا دم لگتا کریں اچھا میں یہ ویڈیو نہیں بنا سکی تھی میں نے آخر میں ہری مرچے بھی لگتا گالی دی تاہ میں اس کی بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بیٹرین کیسیم کا بریانی کو دم لگتا ہے آپ اس کا کلر بھی چیک کر سکتے ہیں بس اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھا آپ یہ نکالتے وقت آپ یہ کریں کہ انڈے جو ہوں ان کو اس طرح سے آہستہ سے چمچے سے ایک سائیڈ پر رکھ لیں تاکہ انڈے ہمارے ڈش آؤٹ کرتے ہوئے بھی ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دو انڈے ہی اور نکل آئیں تو ان کو ایک سائیڈ پر رکھ لیں گے تو سرونگ کرنا میں آسان ہو جائے گی بسم اللہ تو اب ہم اس پہ اس طرح سے انڈے بھی سرف کر دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کٹ کے انڈے کو سرف کرنے چاہیں تو کٹ کے بھی کر سکتے ہیں بے حد لذیذ اور دیکھنے میں بہت خوبصورت اور ذائقہ بھی بہت ہی مزیدار کسیم کر ہوتا ہے تو آپ کے سامنے ہی موجود ہے بہترین کسیم کی انڈے الو کی دیانی بن کے تیار ہے آپ اس ریسپی کو فالو کریں بنائیں آپ کو لازمی بسند آئے گی اور میرے چینل پر اگر نہیں ہیں ابھی تک میری چینل کو سبسرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لازمی سبسرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا دیر سارا خیال لکھیں اللہ حافظ